حدیث اس طرح وَعَنَا عَبِيْ حُرِيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَانُ أَنَّهُ قَال سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ سَلَّمُ اَيُّنَّا سِ خَيْرُ فَقَال اَنَا وَالَّذِينَ مَعِي ثُمَّ الَّذِينَ عَلَى الْأَثَرِ ثُمَّ الَّذِينَ عَلَى الْأَثَرِ کہا کہ دنیا میں سب سے بہتر ہی لوگ کون اَيُّنَّا سِ خَيْر سب سے بہتر ہی لوگ کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اَنَا وَالَّذِينَ مَعِي میں اور میرے صحابہ میں اور میرے صحابہ یہ سب سے بہتر لوگ ثُمَّ الَّذِينَ عَلَى الْأَثَرِ پھر وہ لوگ جو صحابے کرام کے اثر یعنی ان کے نشانات قدر پر ہیں اثر کا مطلب سمجھتے ہیں کہ آگے ایک آدمی جا رہا ہے جہاں پیر رکھ رہا ہے پیر رکھنے پر اس کے پیر کے نشانات بن رہے ہیں تیسے چلنے والا آدمی اسی پیر کے نشان پر اگر اپنا قدم رکھتا ہے تو سمجھو اس کے تیسے چلنے والا اب آگے والا قدم کہ ہی رکھ رہا ہے آپ کہ نہیں رکھ رہے ہیں تو آپ اس کے اثر پر چلنے والے نہیں ہوئے پتہ یہ چلا کہ صحابہ نے جہاں اپنا قدم رکھا میں ہی قدم رکھو تو اَنَا وَالَّذِينَ مَعِي سب سے بہتر میں اور میرے صحابہ اس کے بعد تابعین جنہوں نے صحابہ کو دیکھا اور پھر تبے تابعین جنہوں نے تابعین کو دیکھا اور آخر میں ثُمَّقَانَّهُ رَفَضَ مَنْ بَقِيَ بقیہ کو ایسا لگا جیسے آپ نے ریجٹ کر دیا رفض زمانے ریجٹ کرنا تمام کو جو بقیہ تھے سب کو ریجٹ کر دیا ہے تو سب سے بہتر لو کون صحابے کرام رسول اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سب سے بہتر میں